پنجاب کے کپتان کی ٹیم کا کون کون ہو کا کھلاڑی فائنل سیلیکشن کی تیاری وزیراعظم نے وزیراعلا پنجاب کو سبائی کابینہ پر مشاورت کے لیے آج اسلام آباد بلا لیا ڈاکٹر یاسم راشد میا اسلام اقبال علیم خان یاسر حمایوں میا محمود رشید کو وزارت ملنے کا امکان نامزد گورنر پنجاب چودری سرور بھی ملاقات میں شریک ہوں گے پنجاب کے نئے گورنر چودری سرور 28 اگرس منگل کو حلف اٹھائیں گے اپنے کپتان کی طرح جوہدری سرور کا بھی بڑا فیصلہ گورنر ہاؤس کے بجائے ڈیفینس میں اپنے گھر میں ہی قیام کریں گے نئے گورنر 29 اگرس بودھ کو پنجاب کی نئی کابینہ سے حلف بھی لیں گے مرکی زینے لگیں گے مسافروں کو بہترین سہولتیں ملیں گی وزیر ریلوے شیخ رشید نے لاہور ریلوے سٹیشن کی تازین و عرائش کا اعلان کر دیا آج سٹیشن کا دورہ بھی کریں گے ریلوے کا خسارہ ایک سال میں ہی ختم کر دیں گے محکمے کی چار ہزار اکر زمین با گزار کرانی ہے وفاقی وزیر شیخ رشید کی ریلوے ہیڈ پورٹر میں اجلاس کی صدارت کے بعد پریس کانفرنس شہر ڈاکووں کے نرگے میں ایک ہی دن میں سترہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے زیورات اور موبائل فون سے محروم فرغباد شہدرہ میں شہری سے دو لاکھ چھین لیے جوہر ٹاؤن میں گھر سے چار ڈاکو زیورات اور نقضی لے کر رفو چک کر ساندھا اور پرانی انارکلی میں شہریوں سے نقضی اور موبائل فون لے اڑے شفیق آباد فیکٹری ایریا ٹیبی سٹی و اگوانپورہ کے جنرل سٹور میں بھی لوٹ مار ڈاکو نے موبائل ٹاور کی بیٹریان بھی نہ چھوڑی پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ جڑائم بھڑھنے کی وجہ قرار ایس ایس پی آپریشن اسسر فراز کہتے ہیں انتخابات کے دوران بے پناہ تبادلے بارداتوں کی وجہ ہیں دیگر ازلا سے آئے تھاندانوں کی تائناتی کے علاقے میں مکمل گرفت نہیں تمام وسائل موجود ہیں ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ڈکیت گینگز کو پکڑنے کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں لاہور نیوز سے گفتگو مانگا منڈی پولیس نے سات سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا ملزم گرفتار کر لیا انویسٹیگیشن پولیس ٹیم نے پندرہ سالہ ملزم یاسر کو اکاڑا سے گرفتار کیا ملزم نے بچی کو طلاب سرائے گاؤں میں بھٹے پر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ بچی کا چلڈرن ہسپتال میں میڈیکل چیک اپ کرایا جائے گا شادرہ ٹاؤن میں سات سالہ بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ پولیس کی روایتی ہٹ درمی ملزم کے خلاف کا روای کرنے سے گھری ازان متاثرہ بچے کے والدین کا وزیراعظم عمران خان سے انصاف کا مطالبہ شہر سیورس کے مسائل کا گھڑ بن گیا شوکر ٹاؤن میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگ گئے بہادر آباد کماہا میں گٹروں کا پانی گلیوں میں داخل میت قبرستان لے جانا بھی مشکل قلعہ گجر سنگھ کے مکین ناقش سیورس کے خلاف سڑکوں پر آگئے ہر طرف تافن اور بیماریاں پھیل رہی ہیں شکایتوں کے باوجود انتظامیاں خاموش ہیں مظاہرین کی دہائی LWMC نے پینتالیس ہزار پانسو چالیس علائشوں کو ٹھکانے لگایا اکیس لاکھ کے قریب بیس بیکس تقسیم کیے گئے دن رات گرینڈ صفائی آپریشن کر کے شہر کو صاف ستھرا بنایا عوام کو صاف ماحول کی پراہمی کے لیے تمام اداریں متحارک ہیں MDLWMC اور DC لاہور کی پریس کانفرنس عید پر ڈیوٹی کرنے والے ملازمین کے لیے اضافی تنخواہ اور انام کا اعلان انتظامیاں کے دعوے جھوٹے ثابت شہر میں گندگی کے ابھی تک دھیر تازپورا اور لوئر مال کے کئی علاقوں کی حالت انتہائی اب تر چنگیہ مرسدو کے علاقے میں علائشیں ٹھکانے نہ لگائی جا سکی NWMC کاملہ غائب دافن سے شہری پریشان یوہان آباد کے علاقے میں مکان کی چھت زمین بوز ماں بچوں سمیت ملبے تلے دب گئی سات سالہ سمران اور اس کی بہن نو سالہ چاہت چل بسے ماں شدید زخمی ریسکیو ٹیمز نے خاتون کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا حالت تشویشناک چھت کے مرمت کی جا رہی تھی کہ گر گئی اینی شاہدین جناہ ہسپتال کے برامدے میں بچے کی پیدائش کا معاملہ تحقیقات ریپورٹ مکمل ہسپتال کا عملہ بے قصور قرار انکوائری ٹیم نے سارا ملبا مریضہ پر ڈال دیا بچھرا بی بی کا نام کسی بھی گائنی یونٹ میں ریجسٹر نہیں تھا ریپورٹ حاملہ خاتون گھر سے ہی لیٹ آئی ڈیلیوری کے وقت ایم ایجنسی کے داخلے پہ اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی ایم ایس ڈاکٹر آسم حمی میو ہسپتال میں ڈاکٹرز کی ادم دستیابی کے باعث بزرگ شہری دم توڑ گیا برسہ کا ایم ایجنسی بارڈ کے باہر احتجاج لاش ہمارے حوالے نہیں کی جا رہی مظاہرین تمام مریضوں کو دیکھنے کے لیے صرف ایک لیڈی ڈاکٹر موجود تھی برسہ کا الزام لیڈی بلنگٹن ہسپتال میں خاتون کی ہلاکت کا معاملہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا نوٹس تحقیقات کے لیے دو رکنی کمیشن قائم کر دیا سپریم کورٹ کا سرویسز اسپتال کی خراب لفٹنٹ ہی کرنے کا حکم کمپنی کے سی ای او کہاں ہیں چیف جسٹس کا استفسار وہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں ستائیس اگست کو واپس آئیں گے وکیل واپس آئیں اور پہلا کام لفٹوں کو فال کرنے کا کریں چیف جسٹس ساکب نصار کے ریمارکس کمپنی کے سی ای او کو انتیس اگست کو طلب کر لیا تانہ غازی آباد کے علاقے میں نوجوان کی مقابلے میں ہلاکت کا معاملہ لوہ حکین کا سپریم کورٹ رہو رجسٹری کے باہر احتجاج پولس نے جالی مقابلے میں مارا مظاہرین کا الزام ایک نے جسٹس آصف سید خوصہ کی گاڑی روک لی پولس اہلکاروں نے سائل کو پکڑ لیا چیف جسٹس نے لاہور میں بل بورڈز لگانے کا نوٹس لے لیا سیاسی جماعتوں کے بینرز اور فلیکسز کو فوری اتارنے کا حکم الیکشن کب کے ختم ہو گئے اب تک بینرز کیوں نہیں اتارے گئے شہر صاف رکھنا میئر کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کا میئر لاہور سے استفسار اشتہاری بورڈ خود ہی اتار لیں ورنہ ہم بینچ تشکیل دے دیتے ہیں چیف جسٹس ساکر نصار کے ریمارکس ڈی جی پی اچے کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو دھمکیوں کا معاملہ اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف آئی اے حکام سے رپورٹ طلب کر لی درخواست گزار نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی استعدا کی تھی میکمہ ایکسائز ٹیکس ریکاوری بڑھانے کے لیے سرگرم سینما گھروں سے تفریحی ٹیکس کے لیے نئی پنجاب حکومت کے سامنے معاملہ اٹھانے کا فیصلہ میکمہ ایکسائز نے کئی بار سمریاں ارسال کی لیکن سابق سبائی حکومت نے ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہ دی عید کی تعدلات کے بعد صرافہ مارکٹ میں تیزی سونے کی قیمت میں چار سو روپے فی تو لاکھ اضافہ دولر کی قیمتوں میں معمولی اضافہ انٹر بینک دولر کی قدر میں بیس پیسے اضافہ ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی وزیراعظم عمران خان نے دو عراقین کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا احسان مانی اور اسد علی خان پی سی بی گورننگ بورڈ کے رکن ہوں گے اور عید الہزہ پر لولی ووڈ میں پاکستانی فلمز کا راج رہا کسی بھی نئی بھارتی فلم کی نمائش کی اجازت نہ ملنے سے پاکستانی فلمز نے ریکارڈ بزنس کیا موسیقی